ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر مذہب کو ماننے والے لوگ رہتی ہیں ہر خواہش، ہر دعا یا ہر مراد کو پورا کرنے کے لیے لوگ مندر، مسجد یا گرودوارہ جاتے ہیں لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں ہر مذہب کے لوگ جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر جانے والا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا لوگوں کا اس جگہ پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ بار بار یہاں آتے ہیں سمندر کے بیچ و بیچ یہ درگا عقیدت مندوں کے یقین کا مرکز ہے ہم بات کر رہے ہیں حاجی علی درگا کی آئیے آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کچھ دلچسپ حقائق آداب میں ہوں آپ کے ساتھ آمنا فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دیوائز ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ممبئی کی حاجی علی درگا بہت مشہور ہے یہاں ہر مذہب کو ماننے والے لوگ چادر چڑھانے آتی ہیں مہاراشنہ کے شہر ممبئی میں واقع بابا حاجی علی شاہ بخاری کی درگا دنیا بھر کے اگیتت مندوں کے عقیدے کا مرکز ہے اس درگا کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں ہر مذہب کو ماننے والے لوگ آتے ہیں اور چادر چڑھاتے ہیں یہ خوبصورت اور عظیم و شان درگا ممبئی کے مرکز میں بنائی گئی ہے دراصل بابا حاجی علی اور ان کے بھائی ہندوستان کے شہر ممبئی کے علاقے وڑلی میں رہنے آئے تھے جب ان کے بھائی اپنے آبائی علاقے کو لوٹنے لگے تو انہوں نے اپنی ماں کے نام ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ اب میں یہاں مستقل رہوں گا اور اسلام پھیلاؤں گا اس لئے مجھے ماف کر دیں آپ کو بتا دیں کہ یہ درگاہ 1631 عیسوی میں قائم ہوئی تھی اسے حاجی عثمان رنجی کرنے بنایا تھا جو حجیج کو مکہ لے جانے والے جہازوں کے مالک تھے حاجی علی بہت امیر تھے جنہوں نے مکہ کی زیارت سے قبل اپنی تمام دولت ترک کر دی تھی یہ درگاہ 4500 مربع میٹر پر پھیلی ہوئی ہے درگاہ کے مرکزی ہال میں سنگے مرمر کی ستون ہے ان ستونوں پر 99 مقابات پر اللہ کا نام بھی لکھا گیا ہے درگاہ کی بیرونی دیواریں بنیادی طور پر سفید رنگی ہیں درگاہ کے قریب ایک 85 فیٹ اوچھا منار ہے جو اس اہاتے کی پہچان ہے درگاہ کے اندر پیر حاجی علی کا مکبرہ ہے جسے سرخ اور سب چادروں سے سجایا گیا ہے مرکزی کمرے میں سنگے مرمر سے بنے کئی ستون ہے جن پر رنگین شیشے سے آٹ ورک کیا گیا ہے یہ درگاہ مرکزی سڑک سے تقریباً 400 میٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے جزیرے پر بنائی گئی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے مین روڈ سے ایک پل ہے اس پل کی اچھائی بہت کم ہے اور اس کی دونوں طرف سمندر ہے پل کی دونوں طرف سمندر ہونے کی وجہ سے یہ راستہ کافی دلکش بن جاتا ہے اور درگاہ آنے والوں کے لیے خاص کشش کا باعث ہے اس درگاہ کو موجزاتی درگاہ بھی کہا جاتا ہے یہ درگاہ سمندر پر بنی ہے اس لئے ظاہر ہے کہ جب سمندر کا پانی بڑھے گا تو پوری درگاہ ڈوب جائے گی لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ درگاہ کے اندر پانی بلکل نہیں جاتا ہے سمندر کے بیچ میں ہونے کے باوجود لہرے درگاہ تک نہیں پہنچ پاتی ہے اس کی ایک مثال اس وقت دیکھنے میں آئی جب 26 جولائی 2005 کو مکمہ میں آنے والے شدید سیلاب نے کئی حصوں میں عبارتوں کو بہت نقصان پہنچایا لیکن درگاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اسی طرح جب سنابی کے دوران لاکھوں لوگ مارے گئے تو درگاہ جو سمندر کے بیچ و بیچ واقعے ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا